بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں معاملہ یہ ہے کہ رات کو دھمکیاں دی گئی اور رات کو کہا گیا جی ہم اداروں کو بھی دیکھ لیں گے اور ہم عدالت کو بھی دیکھ لیں گے ہمارے لیے عدالت کافی نہیں ہے ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے آج سپریم کورٹ نے کہا ٹھیک ہے آپ کو عوام کے عدالت میں بھیج دیتے ہیں لیکن وہاں پہ شہباز شریف صاحب ترلے محنتوں خدا کے واسطوں کے اوپر آگیا کہ ہمیں عوام کے عدالت میں نہ بھیجے ہمیں آپ کی عدالت سے فیصلہ چاہیے یہ کیا ہوا رات و رات کوئی رات کی ملاقاتوں کا نتیجہ ہے کیا وجہ ہے اور پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب آج عدالت کے رو برو یہ الیکشن والے معاملے پر کیوں بھاگتے ہوئے نظر آئے اور عدالت نے ان کو کیا جواب دیا اور پھر اس وقت جو ساڑھے ساتھ مجھے فیصلہ آنا ہے اسلامباد سے کیا خبریں آ رہی ہیں اسلامباد سے لوگ کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ کیا فیصلہ آ رہا ہے اور کون سے ججز کیا فیصلہ کرنے والے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور پھر دوسرے نمبر کے اوپر چل کے الیکشن کمیشن کو حکم دیا جا چکا ہے کہ آپ انتخابات کے حوالے سے تاریخ کا اعلان کرے لیکن الیکشن کمیشن نے صدر پاکستان کو کورا جواب دے دیا ہے اور اس کورے جواب کے ساتھ اب ایک نیا پھڑا پڑ گیا ہے کہ اب کیا ہوگا کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ نوے دن کے اندر اندر الیکشن کروانا ہے لیکن کچھ لوگ اس سے آگے بعد کی طرف نہ چلے جائیں کوئی نئی چیز مارکیٹ کے اندر نہ آ جائے پھر تیسے نمبر کے اوپر چل کے پاکستان کی معیشت کے لیے کوئی اچھی باتیں سامنے نہیں آ رہی آج جو پاکستان کی کرنسی ہے وہ پونے چار روپے کے آس پاس جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوئی ہے لیکن اس کے بعد اب سٹیٹ بینڈ اپ پاکستان نے بھی فوری طور پر ایک ہنگامی جلاس کیا اور جو اس وقت شرح سود ہے اس میں مزید اضافہ کر دیا گیا جس کا مطلب یہ ہے جو شہباز صریف آج عدالت کو کہہ رہی ہے ہم خون پسین آئے کریں گے اتنا آسان یہ سب کچھ نہیں ہوگا اور پھر ادھر سامباد کے اندر وزیر عاظم کہاں پہ آئے بلاول صاحب اور شہباز صاحب تو آج پارلیمنٹ جو سپریم کورٹ پہنچے ہیں لیکن اٹینی جنرل نے ان کے ساتھ ملاقات کی ہے اٹینی جنرل نے ان کو کیا بتایا ہے کیا عدالت کا فیصلہ آنے والا ہے یہ تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اگر آپ نے بھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بروقت خبریں ملتی رہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ جارے رات کو مولانا فضل الرحمن صاحب نے ایک علامیہ پڑا شہباش صریف صاحب ان کے ساتھ تھے بہت پریشان نظر آ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ اداروں کی جو غیر جانب داری ہے اس پر شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں اور پھر کہا کہ ہمارے لیے ہم عدالت میں مقدمہ تو لڑ رہے ہیں لیکن عدالت کے اندر صرف کیس ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا بلکہ ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے اور عوام کی عدالت فیصلہ کرے گی لیکن آج شہباش صریف صاحب خود عدالت پہنچے انہوں نے عدالت سے کہا جی میں بات کرنا چاہتا ہوں عدالت نے کہا بلکل آپ آ جائیں روسترم کے اوپر بات کریں روسترم کے اوپر آئے تو ان سے عدالت نے یہ پوچھا کہ یہ آپ کا دینینا معاملہ ہے کہ مطالبہ ہے کہ آپ فریش الیکشنز جاتے ہیں اب جب الیکشنز مل رہے ہیں تو پھر آپ کو مسئلہ کیا ہے تو اس حوالے سے پھر پوری طور پر شہباش صریف صاحب نے کہا جی مسئلہ الیکشنز کا نہیں ہے مسئلہ آئین کا ہے آئین شکنی کا ہے جس پہ عدالت نے ان کو کہا کے دیکھیں یہ ہم ہیں آئین کے محافظ ہم آئین کو دیکھ لیں گے آئین کی مرمت بھی کر دیں گے آپ الیکشن پہ تیاری پہ تیار ہیں اس پہ شہباش صریف صاحب جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ کوئی کانونی نکتہ دیتے وہ عدالت کے سامنے کہتے نظر آئے کہ آپ کو اللہ اور پاکستان کا واسطہ ہے آپ بس ایک بار اسیملیاں بحال کر دیں پارلمان کو فیصلہ کرنے دیں اور پارلمان جو فیصلہ کرے گی وہ ہم سب کو جو ہے وہ منظور ہوگا اور انہوں نے جو ہے وہ آئین شکنی اور غیر قانونی جو اقدامات ہیں وہ کیے ہیں اب اس سلسلے میں میں نے آپ کو رات کو بتا دیا تھا کہ نون لی کیا بڑا ہلکا جو ہے وہ الیکشن چاہتا ہے وہ خوش بھی ہیں مریم صاحبہ یہاں پہ سارے آپ نے دیکھا کہ شہباش صریف کے ساتھ کون سے لوگ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے اپنے ہم خیال ہیں جو مریم نواز گروپ ہے وہ اس حوالے سے نہیں اب ساڑھے ساتھ بجے فیصلہ آنا ہے بہت سارے لوگ کہنے کیا فائیو زیرو فیصلہ ہے کچھ کہہ رہے ہیں جی فور ون کا فیصلہ ہے کچھ کہہ رہے ہیں تھری ٹو کا فیصلہ ہے لیکن ایک بات اس وقت سپیکوریشن صرف یہ ہے کہ رولنگ توڑ جائے گی یہ تو لگ رہا ہے یہ تو عدالت نے ظاہراً بتایا ہے لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا پارلیمنٹ بحال ہوگی یا الیکشن ہوگا یہ امپورٹنٹ سوال ہے لیکن اس سب کے بیچ میں کچھ بری خبریں بھی آئی ہیں اور وہ بری خبریں معیشت سے جڑی ہوئی ہیں آج ڈالر جو ہے وہ ایک سو نوے کو ٹچ کرتا ہے وہ نظر آیا اور پونے چار روپے کے آس پاس جو ہے وہ پاکستان کی کرنسی ڈی ویلیو ہوئی جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں غیر یقینی صورتحال ہے عدم استقام بہت زیادہ ہے آج کوٹ نے بھی یہ کہا کہ پاکستان کوئی استقام چاہیے پولیٹیکل سٹیبلیٹی چاہیے تاکہ مسئلے کا کوئی حل ہوتا ہوا نظر آئے لیکن وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا اس کے بعد سونے پہ سواگا آپ یہ دیکھیں اس کو نہلے پہ دہلا کہنا چاہیے کہ جو سٹیٹ بینک ہے اس نے ایک ہنگامی جلاس کیا ہے اور سٹیٹ بینک کے ہنگامی جلاس کے اندر جناب شرح سود کے اندر ٹو پنٹ فائیو پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا ہے اور پاکستان میں اب شرح سود جو ہے نو آشاریہ سات پانچ سے بڑھ کے بارہ آشاریہ دو پانچ کے اوپر چلی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ معیشت میں سب اچھا نہیں ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے جو باتیں ہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں ہیں معاملہ تھوڑا سا اب ہاتھ سے نکل سکتا ہے آج یہی اصل میں معاملہ تھا شباز صریف کہہ رہے تھے جی میں تو آج بھی اپنی پہلی باری تقریر کے اوپر تیار ہوں کہ چارٹ راف ایکانومی جو ہے اس کے اوپر دستخط ہونے چاہیے دالت نے کہا کہ آپ کے لئے آسان نہیں ہوگا زاری بات ایک پولیٹکل انسٹیبیلٹی ہے اور یہ جو کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے یہ جو شرح سود اوپر جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کلیر نہیں ہو رہا کہ ہم ساتھ ہونا کیا اس لئے ضروری ہے کہ آج جو فیصلہ ہو جائے ادھر صدر پاکستان نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا اور جو سپیکر پارلیمنٹ ہیں انہوں نے عمران خان کو شہباز صریف کو خط لکھا تھا عمران خان نے چار پارلیمانی کمیٹی کے لئے اپنے نام بھیج دیا ہیں جس میں شفقت محمود صاحب ہیں پرویس خٹک صاحب ہیں عصد عمر صاحب ہیں اور شریف مزاری صاحبہ ہے تاکہ وزیراعظم کا انتخاب ہونے آٹھ رکنی کمیٹی ہے چار گورنمنٹ کے لوگ ہوں گے چار ہی اپوزشن کے لوگ ہوں گے لیکن الیکشن کمیشن کو صدر مملکت نے خط لکھا تھا کہ آپ جو ہے وہ اس سلسلے میں الیکشن کی عام تاریخوں کا اعلان کریں تاکہ کیونکہ نوے دن کے اندر اندر الیکشن کروانا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن الیکشن کمیشن نے ایک لحاظے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھڑا ڈال دیا ہے یا ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں نظر نہیں آرہا یعنی اگر اپریل مئی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس فی الحال الیکشن ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آرہا اس کی کیا وجہ ہے وہ کہہ رہے ہیں چونکہ الیکٹونک ووٹنگ مشینز جو ہیں اس کے اوپر الیکشن کروانا ہے اس پر لا تو ہم نے ابھی تک جو ہے وہ پروکیور نہیں کی ہوئی ہی ہم نے الیکشن کے لیے مشینیں نہیں خرید دی ہوئیں اور تیاری ہماری بلکل بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر بہت جلدی بھی الیکشن کروائیں تو ہم اکتوبر سے پہلے الیکشن جو ہے وہ نہیں کروا سکتے اگر اکتوبر سے پہلے الیکشن نہیں آتے تو اس وقت جو ایک بڑی بات ہے وہ اوبر سیز پاکستانیوں کا جو کیا کہتے ہیں کہ ووٹ ہے وہ اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے شاید اس کو آنے والی جو پارٹیز ہیں مختم کرنا چاہتی ہیں کیونکہ شباز صریف صاحب نے آج بھی کہا ہم الیکشن میں جانا چاہتے ہیں لیکن ہم اس سے پہلے الیکشن ریفارمز کرنا چاہتے ہیں اور الیکشن ریفارمز کر کے تاکہ الیکشن جو ہے وہ متنازہ نہ ہو لیکن اس ساری سیچویشن کے دوران آپ نے دیکھا کہ بلاول بھوٹو زرداری جو ہیں وہ آج آئے عدالت کے اندر اور عدالت میں انہوں نے بات چیت بھی کی اور روسترم کے اوپر آئے چیف جس صاحب نے ان کو خوش آمدید بھی کہا اور کہا کہ آپ کے خاندان نے بہت قربانیاں دی ہوئی ہیں شباز صریف صاحب نے بات کی لیکن اس سارے منظر تنامے کے دوران عمران خان کہیں پہ نظر نہیں آئے اور لوگوں نے کہا پھر اگر آپ شباز صریف صاحب کا موقف سن رہے ہیں تو عمران خان کو بھی بلا لے پھر کسی نے کہا نہیں عمران خان قوم سے خطاب کرے اور وہ قوم کو اعتماد میں لے اب اس وقت جو ڈسین ہے وہ بڑا امپورٹنٹ طریقہ انصاف کے لیے ہے بہت سارے لوگ اسلامباد کے اندر کہہ رہے ہیں کہ جو بھی سیچویشن ڈیولپ ہوگی وہ عمران خان کے لیے ون ون سیچویشن ہے الیکشن پہ چلے جائیں گے تو بھی وہ تو پہلے سے چاہ رہے ہیں کہ کوئی سکتہ ان کی پاپولاریٹی اوپر گئی ہے لوگ ان کے ساتھ ہیں لوگ ان کو ہمدردی ہے کہ یہ گورنمنٹ کے خلاف سازش ہوئی ہے یا گورنمنٹ کو اپنا ٹینئور پورا نہیں کرنے دیا گیا لیکن اگر ان کیس نہیں بھی ہوتا تو عمران خان تو بڑا سیرہ سیرہ بات کریں گے کہ میرے خلاف سازش کے تحت مجھے نکال دیا گیا یا مجھے اپنا ٹائم پورا نہیں کرنے دیا گیا اور اگلے ڈیٹھ سال جو ہے کیونکہ آج عدالت نے پوچھا شباز صریف صاحب سے کہ آپ کے ذہن میں کیا ان نے کہا جی ابھی ڈیٹھ سال لہتا ہے پارلیمنٹ کا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ شاید ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ ڈیٹھ سال تک لے کے جانا چاہتے ہیں تو اٹینئی جنرل خالد جعوید خان جنہوں نے آج کہا کہ میں ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کو جو ہے وہ ڈیفینڈ نہیں کروں گا ڈیپٹی سپیکر صاحب فوری طور پر پر پرائم میریسٹر ہاؤس پہنچے ہیں اور انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی ہے کیونکہ امکانات میں یہ بھی ہے کہ اٹینئی جنرل کا استیفہ آ جا سکتا ہے اٹینئی جنرل کہہ چکے ہیں کہ یہ ان کا آخری کیس ہوگا جس کے بعد بزاری بات ہے اگر حکومت ختم ہو گئی ہے تو وہ حکومت سے الگ ہوتے ہوئے جو ہے وہ نظر آئیں گے تو انہوں نے پرائم میریسٹر کو بریف کر دیا جی اب کیا ممکنہ فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن اب تحریک انصاف کی جیب میں کیا کارٹز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں آل سینٹر کا فیصلہ ہو جائے گا اور کل لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو نون لیگ ہے وہ پنجاب کے الیکشن کے لیے حالانکہ اپنے طور پر انہوں نے رات کو الیکشن کروا لیا لیکن ان کو بھی یہ پتا ہے کہ یہ الیکشن ایک جو علامتی الیکشن ہے قانونی اور آئینی الیکشن نہیں ہے تو کل لاہور ہائی کورٹ کے اندر درخواست دار کر دی جا گیا آج پنجاب اسمبلی کے سپیکر کے خلاف انہوں نے اسمبلی سیکٹریٹ کے اندر تحریک عدم اعتماد جمع کروا دی ہے یہ اب تک یہ اپنیرسٹی چینل سبسکرائب کرے گا آپ کے سماتوں کا بہت شکریہ خدا حافظ